جیل میں قیدی کیسے کماتے ہیں پیسہ؟ کتنا ملتا ہے قیدیوں کو محنتانہ؟ جانے کس راج میں کیا ہے نیم؟ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ جیل میں قیدیوں کو کام کرنا ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کس قیدی کو کیسے کام ملتا ہے اور اس کام کا کتنا ویتن ان کو دیا جاتا ہے؟ لیکن سب سے خاص بات یہ کہ جیل میں پیسے کیسے دیے جاتے ہیں؟ تو چلیئے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ اسی بارے میں پوری جانکاری دینے جا رہے ہیں لیکن یہاں آپ کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جیل میں یہ کام یا تو سزا کے طور پر ہوتا ہے یا پھر قیدی کی اچھا کے انوسار لیکن قیدی کو اس کے کام کا ویتن ملتا ہی ملتا ہے لیکن کام کرنے کا طریقہ قیدیوں کی شمطہ اور کوشلطہ پر الگ الگ ہوتا ہے یعنی قیدیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اس کو کونسا کام کرنی میں ادھیک روچی ہے لہٰذا اس کو اسی کے حساب سے کام دیا جاتا ہے درسل سال 1998 میں سپریم کورٹ نے سبھی راجیوں کو ایک تنتر تیار کرنے کے لئے کہا تاکہ آپ رات کے پیڑتوں کو موافضہ دیا جا سکے ویبھین راجیوں میں جیلوں نے راجی سے راجی میں بھین موافجی کی راشی کے ساتھ اپنا خود کا نیم بنا دیا پھر 2008 میں سی آر پی سی کو ایک نئے کھنڈ 357A کے ساتھ سنشودھت کیا گیا جس میں یہ نردھارت کیا گیا تھا کہ پرتیک راجی کو اپراد پیڑتوں اور ان کے آشرتوں کی کشتی پورتی کے لئے ایک یوجنا تیار کرنی چاہیے وہیں دلی اوچینیالے کے ماملے میں یاجکہ کرتا کاتیانی نے ترک دیا کہ سپریم کورٹ کے آدیش کے ساتھ ساتھ سی آر پی سی کی سنشودھن دونوں کے بعد دلی سرکار نے موافضے کے لئے الگ الگ پرابدھان کیے ہیں 1998 کے آدیش کے بعد 2006 میں دلی جیل نیموں میں سنشودھت کیا گیا جس میں نیم 49A کے ساتھ قیدیوں کی 25% مزدوری کا کٹوٹی اور پیڑت کلیان کوش میں جمع کیا جا سکتا تھا یہاں آپ کو یہ بھی بتا دائیں کہ قیدیوں دوارہ کمائے گئے پیسے کو ان کے بینک کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس سے پہلے ان کے کھاتے کھولے جاتے ہیں کچھ جیلوں میں قیدی کام کے انوسار زیادہ پیسا کمالیتے ہیں کچھ جیلوں میں قیدیوں کے بینک میں اکاؤنٹ کھلوا کر ان کا دھن اس میں جمع کر دیا جاتا ہے ویسے قیدیوں دوارہ کمائے گئے دھن کا کچھ حصہ انہیں جیل میں خرچ کرنے کے لیے بھی دیا جاتا ہے ویسے جیل میں قرنسی کی جگہ پیسے نہیں کوپن ملتے ہیں یہ کوپن الگ الگ قیمت کے ہوتے ہیں یہ قیدیوں کو ان کے کام کے بدلے ملتے ہیں جیل قیدیوں کے پریجن بھی ان کے لیے پیسہ جما کرا سکتے ہیں جسے کوپن میں کنورٹ کر کے انہیں دے دیا جاتا ہے اگر وہ جیل میں محنت مزدوری کر کے پیسے کماتے ہیں تو وہ اس پیسے کو گھر پر بھی بھیج سکتے ہیں یا جیل پرشاسن ان کے پیسے کا کچھ حصہ جما کر سکتا ہے جو انہیں تب ملتا ہے جب ان کی رہائی ہوتی ہے ہر جیل میں ایک سرکاری کینٹین ہوتی ہے جن میں جیل کے اندر سابون, ٹوٹ پیسٹ, انر ویر آدھ خرید سکتے ہیں دوشی قیدیوں کو جیل کے اندر کام کرنے کے لیے بھکتانہ ملتا ہے جو کام سویچھا سے یا ان کی سزا کا حصہ ہو سکتا ہے یہ مزدوری ان کے ورگی کرن کے آدھار پر تیہ کی جاتی ہے کوشل, ارد کوشل اور اکوشل اور در سمیں سمیں پر سنشودیت کی جاتی ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ پاراشرمک اور مزدوری ایک راجے سے دوسری راج میں بھن ہوتی ہے 2017 میں راستری اپراد ریکارڈ بیورو دوبارہ جاری 2015 کے جیل آنکڑوں کی انسار پرنوچیری نے کوشل ابھیپتوں ارد کوشل ابھیپتوں اور اکوشل ابھیپتوں کو کرمشہ 180 روپے, 160 روپے اور 150 روپے پرد دن کی مزدوری تیہ کی اس کے بعد دلی کے تیہارڈ نے کرمشہ 171 138 روپے اور 107 روپے دیئے اگلا نمبر بیہار بیہار نے 156 روپے, 112 روپے اور 103 روپے وہیں راجستان نے 150 روپے اور 130 روپے دیئے تھے نچلے سرے پر منیپور اور مجورم ہے جنہوں نے 12 روپے سے 15 روپے پرد دن کے روپ میں کم سے کم بھوکتان دیا تھا پشم بنگال نے 35 روپے, 30 روپے اور 26 روپے کا بھوکتان کیا تھا جبکہ 36 گھٹ نے 30 روپے اور 26 روپے کا بھوکتان کیا جو کی مزدوری کے روپ میں لگ بھگ آدھا تھا مدھے پردیش میں 55 روپے اور 50 روپے سورت کی جیل میں قیدیوں کے لیے ڈائیمنڈ پروسس یونٹ کھولی گئی ہے جس سے ہر قیدی ہر مہینے قریب 20,000 روپے تک کما لیتا ہے وہیں ہیماچل پردیش میں ایک قیدی فرنیچر بنا کر کافی پیسہ کماتا ہے یہ گھر بھیجتا ہے تاکہ گھر کا خرچ چل سکے تو دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ جانکاری پسند آئی ہوگی ایسی ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ